گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجد احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک پہنچ کے شانہ بچانہ کھڑی ہے گورنر پنجاب مسلح فواج وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور مناوہ میں غیرت کے نام پر لڑکا لڑکی قتل لڑکی کے بھائی نے ڈنڈے اور انٹے مار مار کر دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا رات کو مقتول عثمان اپنی پڑوسن نبیلہ سے ملنے اس کے گھر گیا لڑکی کے بھائی نے دیکھا تو تیش میں آ گیا ملزم دوہرے قتل کے بعد پرار ہو گیا پولیس جائے وقوعہ سے آلہ قتل برامت لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں کتنے قبضے کتنی لا قانونیت لڈی اے نے کھوکر برادران کی لا قانونیت سے متعلق سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کروا دی ملک افضل کھوکر سیف الملوک کھوکر نے وائٹ ہاؤس کے لیے لڈی اے سے منظوری نہیں لی غیر قانونی طور پر نقشے ٹی اے میں اقبال ٹاؤن سے منظور کروائے گئے لڈی اے جوہر ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں سر بمہور کر دیں کھوکر پیلس سے سڑک کے لیے تاحال اراضی حاصل نہیں کی جا سکی لڈی اے کی ریپورٹ قوم کے عربوں روپے کھا گئے اور پھر بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس جالی بینک آکاؤنٹس پر جے آئی ٹی کی ریپورٹ سمری اوپن کوٹ میں پروجیکٹر پر چلائی جائے گی چیف جسٹس کا کمرہ حدالت میں پروجیکٹر لگانے کا بھی حکم آپ وکیل ہیں آپ نے فیسٹ لی ہوئی ہے آپ کو سنیں گے لیکن فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے معاف نہیں کریں گے جالی بینک آکاؤنٹس کے اس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وقیل فاروق ایچ نائک سے مقالمہ اومنی گروپ کے وقالہ سے کہا لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا ریلوے کی آرازی تھا حکم سانی لیز یا ہاؤزنگ سوسائٹیوں کو دینے پر پابندی سپریم کورٹ نے ریلوے آرازی سے متعلق تمام ہائی کورس اور ماں تحت عدالتوں سے حکم امتناہی طلب کر لیے رائل پان کلپ کے مالکان بھی آئندہ پیشی پر طلب ریلوے کی آرازی ریلوے کی نہیں بلکہ وفاق کی حکومت کی ملکیت ہے سپریم کورٹ عدالت کا چکوال اور دیگر مقامات سے ریلوے کی آرازی سے تجاوزات ہٹانے کا حکم آرازی کو محکمے کے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا شیخ رشید کی عدالت پر شوکر چیز جسٹس کو یقین دہانی پی آئی اے اور دیگر ایرلائنز میں پائلٹس کی جالی ڈگریوں پر از خود نوٹس کی سمات عدالت کا ڈگریوں کی تصدیق میں تعاون نہ کرنے پر تعلیمی اداروں پر اظہار برہمی انتر تعلیمی اداروں کے مالکان کو طلب کر لیا سیول ایوییشن آتھارٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی عاصف زرداری فریال تالپور کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات کی سمات پارٹی رہنما کمر زمان کائرہ چوہدری منظور عزیز و رحمان چند سمیت جیالوں کی بڑی تعداد بھی سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری کے باہر موجود جیالوں نے نارے بازی بھی کی پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتوں سے جنگ نہیں کی ہمیشہ عدالتوں میں کیسز کا سامنا کیا کمر زمان کائرہ کی گفتگو سپریم کورڈ سیکیورٹی سے بحث و تقرار کے بعد عدالت میں جانے کی اجازت ملی سپریم کورڈ کے بلانے پر عدالت پیش ہوا ہوں چیف جسس اپنے ججز کے ساتھ محکمہ ریلوے کی سہولیات کا جائزہ لیں گے شیخ رشید جس نے جو بویا وہ کٹے گا آصف زرداری کے بارے میں پوچھے گئے صحافی کے سوال پر ویفاقی وزیر کا جواب نواز شریف کے کیس پر تبصرہ کرنے سے انکار نواز شریف جیل میں ہوں گے یا باہر فیصلے کا دن آد لیگیوں کو بھی فیصلے کا انتظار خلاف آنے کی صورت میں احتجاج کے لیے تیار مہمبران اسمبلی پرویز ملک شاہستہ پرویز ملک کرنڈار سید توصیف شاہ میر لاہور مبشر جاوید متوالوں سمید نصیر آباد میں پارٹی آفس میں موجود سب کی نظریں ٹی وی پر فیصلہ کیا ہوگا متوال جذباتی پارٹی قائد سے بھرپور یقیہتی کے لیے پرجوش نارے بازی بھی جاری نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوئے ثبوت نہیں میر لاہور شہر کے نئے سیشن جج منیر احمد نے چارج سنبھال لیا سیشن کو ٹامد پر ساتھی ججز نے استقبال کیا آئیزی سے کام کرنے والا بندہ ہوں فیصلے میرٹ پر کروں گا ساتھی ججز فیملی میمبر کی طرح ہیں سیشن جج منیر احمد کی لاہور نیوز سے گفتگو انصداد دہشتگردی عدالت مارڈل ٹاؤن کا چہری اور کینٹ کا چہری کی عدالتوں میں کل سے سردی کی چھپٹیاں عدالتیں پچیس دسمبر سے یقون جنوری تک بند رہیں گی صرف ڈیوٹی ججز ارجنٹ کیسز کی سماد کریں گے سمگلر حسینہ ٹریسا ایک بار پھر عدالت پیش کرشمس پر اپنوں کے ساتھ نہیں ہوں کوئی خوشی مناؤں گی اور نہ ہی گفت وصول کروں گی ٹریسا کو گھر کی یاد ستانے لگی ججز کی رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماد دو جنوری تک ملتوی شہر میں صبح صویرے شدید سردی اور دند موٹروے اور ہائیوے پر راستے گم حد نگاہ تیس میٹر تک رہ جانے پر موٹروے تیرہ گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دی گئی فلائٹ آپریشن شدید متاثر چوبیس پروازیں تاخیر کا شکار آٹھ اڑان ہی نہ بھر سکیں ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر صبح دند کے بعد ہلکی دھوپ نکل آئی لیکن سردی کی لہر برقار کرسمس تہوار مسیحی برادری کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی کرسمس ٹری سجانے کا تو کوئی سانتا کلاث جیسا روب بنانے میں مگن پھول کرسمس ٹھیکرز ممبتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجاوٹی سامان سے گھروں اور محفلوں کی آرائش کا احتمام کرسمس اور جو میں قائد پر فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے وزیراعلا سردار عثمان بزدار نے ہدایات جاری کر دی عوام کے جان و مال کے تحافظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے وزیراعلا عثمان بزدار یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں سیول ریجسٹریشن اور وائٹر سٹیٹکس نظام کی افتتہ ہی تقریب صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم اور طالبہ کی شرکت صبح بھر میں ہونے والی امواد کا ڈیٹا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مرتب کیا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد اور برکی کے علاقے لدھرگاؤں میں سلنڈر کی دکان میں تماکہ سلنڈر پھٹنے سے تین افراد زخمی امدادی پی میں موقع پر پہنچ گئیں امدادی کارروائیاں جاری زخمی ہسپتال منتقل موسیقی